بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے مگر تماشا نہ ہوا یہی صورتحال امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کی ہے پوری دنیا اس طرح الڑ تھی کہ جیسے دو طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے اس خطے میں جو امن ہے وہ تباہ ہوگا تو یقینا یہ خطشات کسی حد تک درست تھے لیکن ایک طبقہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا جن میں میرا شمار بھی ہے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے اور اس حملے کے بعد امریکہ ایک ایسے ساتھی سے محروم ہو جائے جو ساتھی ہمیشہ اناؤنس کیے بغیر امریکی مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے مظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ایران امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے لیکن ایران کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے دشمن ہمیشہ مشترقہ ہوئے ہیں وہ افغانستان ہو وہ شام ہو وہ ایراک ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ ہمیشہ امریکہ کے اور ایران کے دشمن ایک ہی ہوئے ہیں ممکن ہے دونوں کے درمیان کوئی بزوابطہ طور پر ایگریمنٹ نہ ہو لیکن اس مشترقہ دشمن سے نبٹنے کے لیے دونوں کے اقدامات ایک جیسے ہی رہے ہیں اسی دوران جنرل قاسم سلمانی کا ٹرون حملے میں مارا جانا ایک دم سے دنیا کے لیے ان لوگوں کے لیے حیران کن تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی اور اس صورتحال سے نہ صرف میرے جیسے لوگ متفق ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمارے بہت سے سابق جنرلز واضح انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی طرح جنگ میں جائے سو بہرحال اب تو صورتحال سامنے آ چکی ہے ساری دنیا جان چکی ہے کہ ایران نے امریکہ پر حملہ کیا امریکہ کا ان حملوں کو تسلیم کرنا اور کوئی ڈیفینس سسٹم ایکٹیو کیوں نہیں تھا یہ سوالات اب میڈیا پر ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی جو جریدے ہیں وہ تمام یہ بات وصوق انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اس قام کو یہ پہلے سے علم تھا کہ ایران ان پر حملہ کرنے جا رہا ہے سو یہ جو ہوا اور اس کے بعد ڈانلڈ ٹرم کی جس طرح سے شفقت بھری دھمکی آئیں وہ بھی ہم نے سن لی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اور ایران اور ہمارے سیاستدان دونوں ایک کی طرح سے ہیں عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں پوری دنیا ایران کو مسلم دنیا ایران کو اپنا ہیرو تصور کر رہی ہے کہ شاید ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کے فوجیوں کو دہشتگرد کہا ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کے ڈاریکٹ اڈوں پر حملہ کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا اور اس خطے میں ایران کی دھاک بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے یہ بھی خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی سے ایرانی حکومت کو بھی کچھ مسائل درپیش تھے بہرحال یہ کیا اثر آئیاں ہیں میرے پاس کچھ انٹیک انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ملی بھگت تھا کیونکہ حملہ ہم نے 9-11 کے بعد عراق میں دیکھا تھا اور یوں بمباری دیکھی تھی کارپٹ بمباری دیکھی تھی وہ ساری دنیا سمجھ رہی تھی کہ کتنی تباہی امریکہ کی جانب سے اس بمباری کی صورت میں پھیلائی جا رہی ہے امریکہ نے حملہ کیا تھا عراق پر ساری دنیا نے دیکھا کہ حملہ ہوا ہے لیکن ایران پر حملہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ امریکہ ایران کو دھمکیا دیتا ہے ایران امریکہ کو دھمکیا دیتے ہیں امریکہ ایران کے خلاف کاروئی کرنے کے لیے ایراک منتخب کرتا ہے ایران امریکہ کے خلاف کاروئی کرنے کے لیے ایراک منتخب کرتا ہے تو دونوں ملک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر تو کچھ نہیں کر رہے کسی تیسرے ملک میں اپنی جنگل لڑ رہے ہیں اب عرب جتنے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے کہ ایران سے تو امریکہ گھبرا رہا ہے مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں کیا کوئت اور ایراک اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ امریکی فوج یہاں سے نکل جائے اور آنے والے دنوں میں سعودی عرب اس پر کیا سٹریٹریجی اپناتا ہے لیکن وہ خدشات جو ہماری طرف سے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے ظاہر کیے جاتے تھے کہ ایران اور امریکہ ایک ہی ہیں ان کے مخالف ہمیشہ دشمن ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور اپنے دشمن کو نپٹنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں وہ مشترکہ کاروائیاں کرتے ہیں جو مشترکہ بظاہر نہیں ہوتی لیکن ہوتی مشترکہ ہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈراما ایکسپوز ہو چکا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ہونے جا رہی ہے یہ جنگ نہ ہونی تھی نہ اب ہوگی آپ موجودہ صورتحال پر کیا سوچتے ہیں کیا ایران اور امریکہ کے درمیان واقعی دشمنی ہے یا صرف یہ دکھاوا ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں